السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو چودہ سو چوالیس ہجری کا ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے ماہ محرم الحرام میں ایک مسئلہ لوگوں کے درمیان کافی باتچیت کا رہتا ہے اور اس تعلق سے لوگ کافی معلومات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے ماہ محرم الحرام میں کالے کپڑے سیاہ ڈریس پہننے پہننے کے تعلق سے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہننی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو نہیں پہننے چاہیے کچھ کہتے ہیں عورتوں کو نہیں پہننے چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے ہیں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس طریقے کی بحث و مباسے کا ہمارا ایک میدان محرم الحرام کے مہینے میں سجا رہتا ہے آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو میں کلیر کر رہا ہوں اور آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھانے لگا ہوں کہ سیاہ ڈریس کالے کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں یا محرم میں پہننا منع ہے یا محرم میں بھی پہن سکتے ہیں اس تعلق سے اسلام کی کیا سوچ ہے آپ آج یہ کلیر کر لیں یاد رکھیں اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے کالے کپڑے پہننا جائز ہے چاہے دونوں کپڑے کالے پہننے یعنی شلوار اور قمیز چاہے تو بلیک پہن لیں اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک بلیک پہن لیں اور ایک کسی اور کلر کی پہن لیں دونوں طرح کنجائش ہے مرد بھی پہن سکتے ہیں عورت بھی پہن سکتی ہیں کسی کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ منع نہیں ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے سیاہ کپڑے کالے رنگ کے کپڑے کالے رنگ کا لباس استعمال کرنا اور پہننا ثابت ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایک روایت میں ہیں کہ فتح مکہ والے دن جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر کالی پگڑی بندی ہوئی تھی آپ نے کالا امامہ باندھ رکھا تھا اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماہیں فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ یعنی کالی چادر بنائی تھی آپ نے اسے زیب تن کیا آپ نے اسے استعمال کیا ان دونوں روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے کالے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کالے کپڑے پہننا سنت اور شریعت سے حضور کے حمل سے ثابت ہے اب جہاں تک بات رہ جاتی ہے کہ کالے کپڑے محرم الحرام میں پہننے چاہیے یا نہیں تو اس سلسلے میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ماہیں محرم الحرام میں کالے کپڑے شیعہ حضرات روافظ پہنتے ہیں جو اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غم مناتے ہیں اور ان کی شہادت پر غم کا اظہار کرتے ہیں غم کا اظہار کرنے کے لیے وہ سیاہ ڈریس اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اس لیے اہل ایمان میں سے اہل سنت والجماعت کو جو شیعہوں میں سے نہیں ہیں اور جو اس طریقے کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں شیعہوں والا ان کے لیے احتیاط اور بہتری اور افضل یہ ہے کہ وہ ماہیں محرم الحرام میں اور خاص طور پر ان دنوں میں جن دنوں میں شیعہ حضرات سیاہ کپڑے پہننا ضروری سمجھتے ہیں یا وہ پہنتے ہیں ان دنوں میں کالے کپڑے نہ پہننے چاہیے کہیں ان پہننے کی وجہ سے ان کی مشابہت لازم آئے گی اس لیے علماء نے احتیاط اور افضل اور بہتر یہ بتلایا کہ بس ان دنوں میں نہ پہنے جائیں باقی اس کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی آپ مرد عورت دونوں کپڑے یا ایک کپڑا سیاہ ڈریس پورا جوڑا جیسے پہننا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ